موسیقی 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 ہائی کورٹ نے ستمبر دو ہزار دس میں یہ کہا تھا کہ عددہ میں جو ببادت زمین ہے جس کا رقبہ دو دشمنوں ساتھ ساتھ ایک اڑھے اس کو تین حصوں میں بانٹ دیا جائے ایک حصہ سننے وقت بورڈ کو دیا جائے دوسرا نیر مہیہ کھاڑا کو اور تیسرا رام نلا ویراجمان کو دے دیا جائے لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف سپریم کورٹ میں چودہ یاد جکائیں داخل کر دی گئیں پچھلے چھے اگستے سپریم کورٹ کی چیش جسیس کے گوائی والی جو پانچ ججوں کی بینچ ہے وہ روزانہ سنوائی کر رہی ہے اور بہت امید ہے کہ دیش کا جو سب سے ویبادت معاملہ رہا جس نے دیش کی سیاست سماج دونوں کو بہت حد تک بدلا ہے اس پر فیصلہ نومبر کے پہلے ہفتے میں آ جائے گا کانگریس کے نیتا اور پورو ویت منتری پیچ دمبرم کی مشکلیں کم ہوتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہیں بلکہ اس بات کے آثار بنے لگے ہیں کہ جیسے ہی وہ سی بی آئی کے چنگل سے چھوٹیں گے جیل سے نکلیں گے کیونکہ سترہ تاریخ کو ان کا آخری دن ہے جو ریشوال کا سٹڈی کا لیکن اس کے بعد ایڈی ان کو گرفتار کر سکتی ہے آج کورٹ میں ایڈی نے چیدمرم سے پوچھتاز کی پرمیشن مانگی اور کورٹ نے پرمیشن دی اسی سمیں ایڈی نے کہا کہ کورٹ کے بھیتر اگر کوئی جگہ ہو تو ہم چیدمرم کو کونے ملے جا کر اکیلے ملے جا کر کے پوچھتاز کرنے اس بات کے اجازت کورٹ دے دے لیکن کورٹ نے کہا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جنرمپور ویتمنطری رہے ہیں دیش کو ایک بڑے راج نیتہ ہیں ایسے کیمپس کے بھیتر کسی کونے میں کسی کمرے میں ان کو بٹھا کر کے پوچھتاز کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ ابھی جیدیشوال کا سٹڈی میں ہیں جیل میں ہیں تیہاڑ میں ہیں آپ جا کر کے ان سے کل پوچھتاز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی گرفتاری آپ کے لئے ضروری ہے تو پھر آپ گرفتار بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آئین ایس گھوٹالے میں سی بی آئی نے جو پوچھتاز کرنی تھی وہ کر ہی رہی ہے سترہ اکٹوبر تک وہ جیدیشوال کا سٹڈی میں ہیں اور ای ڈی بھی اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے لہٰذا ای ڈی اب ان کی گرفتاری کرتا ہے اور پھر جیدیشوال کا سٹڈی میں اس کے چیدمرم کے اوپر جو آئین ایس گھوٹالہ ہے اس کا عاروپ ہے جب وہ وٹ منتری تھے تو ایک ٹی وی چانل کے لیے تین سو کروڑ سے زیادہ کے رقم باہر سے لائی گئی تھی فورن انویسمنٹ پروموشن بورڈ ایف آئی پی بی جو ہوتا ہے اس کے نیم قائدوں کے خلاف اور جس بابت سوال جواب کیے گئے تھے تو چیدمرم نے اپنے وٹ منتری اہدے کا یا اپنے وٹ منتری ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ان تمام سوالوں کو یا جس طرح سے سوال ہو رہے تھے ان کو روک دیا اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی یہاں گھوٹالہ چیدمرم کے اوپر بڑا گھوٹالہ ہے اور جب وہ دلی ہائی کورٹ میں گئے تھے اپنی انترم زمانت کے لیے تو دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ چیدمرم اس معاملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں کنگ پین ہیں انہوں نے ساری ساجش رچی ہے اور ایسے میں ان کو زمانت تو نہیں دی جا سکتی ہے اس کے بعد وہ سپریم کورٹ گئے تھے سپریم کورٹ میں ان کو زمانت نہیں ملی وہ پہلے گرفتار ہوئے سی بی آئی کے ذریعے اور پھر جدشوال کسٹڈی میں ہیں لیکن بہت ممکن ہے کہ سترہ تاریخ جدشوال کسٹڈی میں سی بی آئی کے طرح سے ان کا آخری دن ہے اس کے بعد ایڈی ان کو گرفتار کر لیں اور اب بات پرفل پٹیل کی منموہن سرکار کے ایک اور منتری پر کانونی شکنجہ کستا جا رہا ہے مہراش میں چناؤں ہیں کہ اس تاریخ کو ووٹنگ ہے اس دوران پرفل پٹیل جو ان سی پی کے نیتا ہیں ان کے اوپر ماملہ گرمات آ جا رہا ہے ماملہ کیا ہے ماملہ کینڈری گریہ منتری امیر شاہ کے مطابق دیش دروح کا ہے امیر شاہ نے ایک چینل سے باچیت میں کہا کہ پرفل پٹیل کا ممبئی دھماکے کے آروپی اقبال مرچی کی بیوی کے ساتھ جائدات کی سے کم نہیں ہے امیر شاہ نے لگے ہاتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب سونیا گاندھی راہل گاندھی اور شرط پوار کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود کو پاک صاف ثابت کریں دراصل یہ ماملہ تب کا ہے جب من مہن سنگھ سرکار تھی اور پرفل پٹیل سیویل ایویشن منسٹر تھے آروپ یہ ہے کہ منتری رہتے ہوئے پرفل پٹیل نے اقبال مرچی کی بیوی حاجرہ میمن سے سمپتے کا سودا کیا وہ اقبال مرچی جو ممبئی بم دھماکے اور ڈرکس کی تذکری کا آروپی تو تھا ہی دعود ابراہیم کا قریبی بھی مانا جاتا تھا اقبال مرچی کی موت دو ہزار تیرہ میں ہو گئی لیکن معاملہ تب کا ہے جب پرفل پٹیل منتری تھے ظاہر ہے یہ پورا ویواد مہراش جناو میں ایک مدہ ہے لیکن پرفل پٹیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے بقول امیشہ ایڈی جانچ کر رہا ہے اور ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں ان کی سمکشہ کی جا رہی ہیں اور جو کچھ بھی سامنے آئے گا اس کے مطابق ایڈی فیصلہ کرے گا اس بارے میں ابھی سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی تیرر آنگل آتا ہے تو اس دشاہ میں بھی جانچ کی جائے گی اور جانچ کو انجام تک پہنچایا جائے گا یعنی کہ منموہن سرکار کے دو منتری پیچ دمبرم جو جیل میں ہیں اور پرفل پٹیل جن کے اوپر ایڈی نے موقدمہ کرد جات شروع کر دی ہے ان کے بھی جیل جانے کے آثار بننے لگے ہیں اس لیے ان دونوں منتریوں کے لیے دن اچھے نہیں ہیں اور اب بات مہاراشت میں پنجاب اینڈ مہاراشت کوپریٹی بینک گھوٹالے کی اس گھوٹالے نے ایک اور جان لے لی ہے مہاراشت کے پی ایم سی میں جس آدمی نے نبی لاکھ روپے جمع کیے تھے اس کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے اس آدمی کا نام سنجے گولاتی تھا اور سو مبار کو ممبئی میں گھوٹالے کی خلاف جو پردشن ہوا تھا اس میں سنجے بھی گئے ہوئے تھے وہاں سے لوٹ کر شام قریب پونے پانچ بجے جب وہ کھانا کھا رہے تھے اچانک گرے پھر اس کے بعد آنن فانن میں ان کو اسپتال لے جائے گیا لیکن ڈاکٹروں نے سنجے کو براٹ ڈیڈ گھوشت کر دیا سنجے بینک گھوٹالہ ہو جانے کے کافی دباؤ میں اس کارن تھے اور ان کی نوکری بھی چلی گئی تھی جو پیسے انہوں نے بچا رکھے تھے وہ بینک میں تھے وہی نبی لاکھ روپے اس سے پریوار چلانے کی فلحال آس تھی اور آگے بھی جو کچھ بھی کرنا تھا وہی ایک امید تھی ایسے میں ان کا خود کا چلے جانا پریوار پر کتنی بڑی مصیبت ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں جس آدمی کے موت ہو اس کے پریوار میں پتنی اور دو بچے ہیں اب وہ کہاں جائیں گے ان کا بھوش ہے کہ اندھیرے میں نہیں ہے پی ایم سی گھوٹالہ دیش میں آرثک اندھیرگردی کی ایک بڑی بانگی اور گھوٹالے لگاتار ہوتے رہتے جانچ ہوتی رہتی لیکن نتیجہ کچھ نکتا بھگٹتا ہے آمادی اس گھوٹالے کو آپ کو ایک بار میں سمجھانا چاہتا ہوں پی ایم سی بینک نے کل گوھر کی جگہ 73% لون ایک ہی کمپنی کو دیا گیا یہ کنسٹرشن کمپنی ایس ڈی آئیل ہے اور اس کو فنڈ ڈیدانے کے لیے ہزاروں ڈمی اکاؤنٹ کھولے گئے تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ بینک منیجمنٹ کے کچھ لوگوں اور بینک ادھیکاریوں میں اس ایک آدمی اس کا نام جوئی تھومس نے یہ سارا کھیل کیا یعنی جوئی تھومس کا کھیل ٹھیک ویسائی تھا جیسے پی ایم بی گھوٹالے میں گوکل شٹی کا تھا یہ کھیل قریب دس سال سے چل رہا تھا ریگولیٹر کو پتہ یہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے اس ڈی آئیل کو چار ہزار دو سو چھبیس کرو روپے کا کل لون دیا اور وہ کمپنی دیوالیا ہو چکی ہے یعنی سارے پیسے ڈوب گئے اب جن لوگوں نے اپنے پیسے بینک میں جمع کر رکھے ہیں ان کا پیسہ بھی تو گیا نا لوگوں میں اس کو لے کر کے ہڑ کم مچ گیا آر وی آئی نے آنند فانان میں کیا کیا کہ بینک کے کامکاز پر اس نے روک لگا دی اس نے ڈی فالٹر کے پیسے نکالنے کی لیمٹ کو اتائے کر دیا پہلے ایک ہزار پھر دس ہزار پھر بڑھا کر پتیس ہزار اور اب چالیس ہزار روپے تک نکالنے کی پرمیشن دے دی گئی ہیں لیکن جب بینک کے تیہتر پسنٹ پیسے ڈوب گئے ہوں تو ویسے میں بینک سب کا پیسہ کیسے چکائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا بینکوں کا ریگولیشن اتنا ڈھیلا ہے کہ ایک بینک ایک ہی کمپنی کو دس سال سے لون پر لون دیے جا رہا ہے وہ لون بڑھتا جا رہا ہے چار ہزار کروڑ پار کر چکا ہے اور اس کی کوئی چھان بھی نہیں ہوتی ہے یہ سوال بینک ریگولیشن سے پہلے آر بی آئی کے سامنے ہیں بڑا ہے اور سنگین ہیں اور اب بات ڈی آئی ڈیو کی سالانہ کانفرنس کی راشترس رشاہ صلاحکار یعنی کی این ایس اے عجیت ڈوبھال اور آرمی چیف جنرل ویپین راوت دونوں اس کانفرنس میں حصہ لے رہے تھے اور دونوں نے کہا کہ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تقنیق کے ذریعے اپنی ضرورت کے سارے ہتھیار بنائیں این ایس اے عجیت ڈوبھال نے کہا کہ دنیا میں کچھ ایسے دیش رہے ہیں جن کے پاس ہائی ٹکنیک ہے لیکن ہماری اس معاملے میں ستی اچھی نہیں رہی انہوں نے بہت مارکی کی بات یہ کہی کہ آج کی تاریخ میں یدھ وہی جیتے گا جس کے پاس پیسہ اور بہترین تقنیک ہوں گے سینہ پرمک ویپین راوت کہہ رہے تھے کہ بھارت اگلی جنگ دیش میں بنے ہتھیاروں اور تقنیک سے لڑے گا اور یقین اس بات کا ہے کہ ہم اس جنگ کو جیتیں گے آرمی چیف اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اب آگے دشمن کو دوست کرنے کے لیے سائبر لیزر الیکٹرونک روبوٹک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی تقنیک کے وقاس پر دھیان دینا ہوگا یعنی ڈی آئی ڈیو کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ اور ہنر سے جو کام کرتا ہے وہ کام مشوینے یا روبو کہیں زیادہ بہتر ڈھنگ سے کرتے ہیں اسی کا استعمال ہم کرتے ہیں انسان کی جگہ مشوین یا روبو کام کرتے ہیں روبو جاسوس روبو سائنی کے یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نمونہ ہے حصہ ہے چونکہ یہ کانفرنس ڈی آئی ڈیو کی تھی لہٰذا ساری باتیں اسے ہی بتائی جا رہی تھی ویسے ڈی آئی ڈیو کے وقیانکوں کو یہ بات نہیں پتا بھی ہے کیونکہ دنیا میں لڑائی یا رکشہ کے جو تقنیک ہے ہتھیار ہیں وہ کیسے ہیں ان کو پتا ہے دیش کی رکشہ کے لیے ضروری ہے کہ ہتھیار لڑائی کے ساتھ جو سامان ان کو وقصد کرنے کا جو کام ہے وہ ڈی آئی ڈیو جو کرتا ہے وہ نگتار بہتر ہوتا چلا جائے رکشہ منترالے کے تحت یہ ڈی آئی ڈیو آتا ہے اور ان سستان میں لگ بھگ پانچ سر رہ گیانک اور پچیس ہزار تقنیکی کرمچاری کام کرتے ہیں ریڈار سے لے کر میزائل اور لڑاکو بیمان تک ڈی آئی ڈیو بناتا ہے جیسے تیجس لڑاکو بیمان پرتوی اگنی ناغ ترشول جیسی مسائلیں یہ سب ڈی آئی ڈیو نے ہی بنائی ہیں لیکن امریکہ چین ازرائیل روس جیسے دیشوں سے اگر آپ تلنا کرتے ہیں تو رکشہ پر انسندھان اور ہائی کولٹی ٹیکنیک کے معاملے میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں دیش میں اس رو نے جس طرف تار سے ترقی کی یا دنیا میں اپنا پرچم لہر آیا اسی طریقے سے ڈی آئی ڈیو کرنے لگتا ہے تو پھر اس فور ہنڈر جیسی رکشہ پرانالی جو ہم روز سے خرید رہے ہیں ہم بنا بھی سکتے ہیں ایسے میں دیش کے ارمو روپے بچ سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سرکار نے ریسرچ اور تقنیق کے ذریعے دیش کی رکشہ ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر ڈی آئی ڈیو کو اس طرح سے تیار کیا ہے اور اب آخر میں ٹی ایم سے کی سانسر نسرچ جہاں کا ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو بہت وائرل ہے اور وائرل جو ہے اس موقع پر جس کو سندور کھیلا کہتے ہیں درگا پوجا کے ختم ہونے کے بعد وہاں سندور کھیلا پشوی منگال میں ہوتا ہے اور اس میں دونوں ہاتھوں میں لوبان جو ہوتا ہے لوبان دانی لے کر کے مہلائیں اس جلتے ہوئے لوبان کے ساتھ نرتے کرتی ہیں اور یہی نسرچ جہاں کر رہی ہیں اور اس ویڈیو کو لگا تار آپ وائرل ہوتا ہوا پائیں گے تو آپ بھی دیکھیں دیش کا پرشن میں آج اتنا ہی کل میری ملاقات آپ سے پھر ہوگی دیش کی تمام بڑی خبروں کے ساتھ اور ان خبروں کی جو بنیادی سمجھ ہے یعنی ان کے پیچھے کے جو کارن ہیں یا پھر وہ اگر ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں اور آگے پھر کیا ہو سکتا ہے یہاں سب کچھ سمجھانے کے لیے میری آپ کی ملاقات کل نمازکار موسیقی موسیقی